پرانی پینچن بحالی کا مدھا آس دیش کا سب سے بڑا مدھا بن چکا ہے آج حرم کرمچاری اپنے بڑاپے کے سہارے کے لیے دن رات سنگرش کر رہا ہے آج کل پردیش اور دیش میں ہر طرف راملیلہ منچن کارکرم آجت ہو رہے ہیں پوڑی کی اعتحاسک راملیلہ میں ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا ہے جس سے دیکھ کر ہزاروں درشکوں کی آنکھوں میں آسوا گئے دراصل راشتری پرانی پینچن بحالی سنیوکت مورچار اترہ کھنڈ کے پردیش مہاسچیو سیتہ رام پوکھریال کرمچاری ادھکاری شکچکوں کی مانگ کو راجہ جنگ جی کے دربار میں لے گئے جسے دیکھ کر ہزاروں درشک بھی حقے بکے رہ گئے درشک دیرگاہ میں کچھ کرمچاری شکچک ادھکاری بھی بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں آسوا گئے کہنے لگے کہ سیتہ رام پوکھریال نے پرانی پینچن بحالی کی آواز مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی سے لے کر پردیش کے مکہ منتری پردان منتری نریندر مودی تک لے گئے آج اس پیڑا کو مہاراجہ جنگ کے دربار میں بھی پہنچا دیا راشتری پرانی پینچن بحالی سنیوکت مورچار کے پردیش ادیقش سیتہ رام پوکھریال نے کہا کہ جب تک پرانی پینچن بحالی نہیں ہوتی تب تک سنگرش چاری رہے گا پوڑی سے مکہش بچیتی کی ریپورٹ راشتری پرانی پینچن بحالی سنگرش مورچار جو ایک مسر پرانی پینچن کے ادیسے سے پردیش میں سنگرش کر رہا ہے ہمارے دورہ بیمین کارکم کوئی مادیم سے کینج سرکار اور راجے سرکار تک اپنے جائز مانگ پرانی پینچن کو پہنچانے کا پریاس کیا گیا ہے ہم نے کل زیادہ جنگ کے دروار میں اپنی ایک پیاد رکھی اور ہمارا ادیس ہے یہ تھا کہ ہمارا جو سندیس ہے وہ آم جنتہ تک پہنچے اور یہ آواز جو ہم کرمچارے کی ہے یہ ہے جنہ اندولن کے روح میں تیار ہونے جاری ہے اور نشی روح سے بھاکوان سیزام کے دروار میں اگر ہم نے گوحال لگائے تو کہنے کے کینج سرکار اور راجے سرکار کو سدبودی ہوگی اور یہ کرمچارے کی جو بڑا پھکی لڑی جو پرانی پینچن جو ہے وہ ضرور لگو کریں گے